ناظرین اکرام سلام علیکم مفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر و معین محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا تمام بنارس کے ازادار چینل کے تمام کارکن کی خدمت میں کہ وہ مسلسل بہترین پروگرام نشر کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں جس میں مسلسل علماء اکرام خطبہ اکرام ایک کے بعد دیگرے تشریف لا رہے ہیں اور الحمدللہ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے لئے حاضر ہوا ہوں جس کا موضوع دیا گیا ہے بیماری کی فضیلت اور عیادت کا سباب کیا ہے تو میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ بیماری کی فضیلت اور عیادت کا سباب یہ بہت اچھا موضوع دیا ہے جس نے بھی دیا ہے اس لئے کہ دور حاضر میں اس چیز کی طرف ہمیں راغب ہونے کی ضرورت ہے بیماری کے بہت سارے معاملات ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے اور کتنی مشکلات ہوتی ہیں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اور بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں چاہے وہ اہل و آیال ہوں چاہے وہ اقارب ہوں اور سلام ہوں ان پر کہ جو افراد ایسے وقت میں کام آتے ہیں اور قریب آتے ہیں میں ایک حدیث سے اپنی بات کی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے خود ہم سے عرض کیا ہے کہ اے علی تم بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو مولا کائنات سے رسول اسلام فرما رہے ہیں اے علی تم بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو چھے جائے کہ ہم اور آپ اپنے بیماروں کے پاس جائیں علی سے فرما رہا ہے ایک وقت کا نبی لہٰذا بیماری اور عیادت یہ ایک بہت ہی اہم شہ ہے ہمارے معاشرے کی اور ہم میں چاہیے کہ ہم اپنے بیماروں کی عیادت کرنے جائیں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بیماروں کے پاس جب جایا کرو تو اس سے خصوصا کہا کرو کہ ہمارے لیے دعا کریں کیوں اس لیے کہ امام کہتے ہیں کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہوتی اس لیے شاید امام نے آگے بڑھ کر اشارت فرمایا کہ جب بیمار کے پاس جایا کرو تو اس انداز سے جایا کرو کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی سوغات ہو کوئی تحفہ ہو اور وہ تحفہ دو کیوں اس لیے کہ وہ جب تمہیں دیکھے گا اور تمہارے تحفے کو قبول کرے گا تو اس کی طبیت خوش ہوگی وہ شادمان ہوگا اور اسے سکون میسر ہوگا لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی ایک روایت بڑی اچھی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دوں امام کے صحابی بہت سارے صحابیوں میں سے ایک صحابی کی طبیت ناساز ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابیوں نے رائے اور مشورہ کیا کہ چلیں صحابی کا استقبال کیا جائے اور اس کی اعادت کی جائے لہذا وہ سب کے سب ارادہ بنایا اور چلے راستے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقاعدہ صحابیوں کو روکا اور روکنے کے بعد کہا تم کہاں جا رہے ہو صحابیوں نے کہا ہم فلاں صحابی کی اعادت کے لیے جا رہے ہیں امام نے چار چیزیں کہیں بڑی خوبصورت بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چار چیزیں کہیں کہا تمہارے پاس سیب ہے کہا نہیں ہمارے پاس سیب نہیں ہے کہا تمہارے پاس لیمو ہے کہا ہمارے پاس لیمو بھی نہیں ہے کہا تمہارے پاس کیا ایسی چیز ہے جو اسے کوئی گفٹ کر سکو کہا نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جب ساری چیزیں بیان کر دیں تو ایک مرتبہ کہا امام نے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم اسے گفٹ کر سکو اور اس کی طبیعت کو تم شادمانی عطا کر سکو تو ان سب نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم تحفے میں پیش کر سکیں امام نے فوراں کہا خبردار جب بھی تم کسی بھی مریض کے پاس جاؤ تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر جایا کرو اس لیے کہ جب تم تحفہ لے کر جاؤ گے تو اس کی طبیعت خوش ہوگی اور اسے سکون ملے گا اور یہی عادت میں کہا گیا امام کے حوالے سے کہ عادت میں یہی ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کے سر پر دست اپنا پھیرو اور اپنے ہاتھ سے اس کی پیشانی کو سہلاو تاکہ اس کو سکون اور آرام ملے اور باقاعدہ یہ بھی لکھا ہے روایتوں میں کہ اس سے پوچھو سوال کرو کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے تمہاری حالت کیسی ہے تمہارا دن کیسا گزرا تمہاری رات کیسی گزری لہٰذا یہ ساری چیزیں امام کے بقول آپ کے حوالے کر رہا ہوں امام نے ایک مقام پر فرمایا کہ دیکھئے جب بھی تم کسی عیادت کے حوالے سے نکلو تو تم پروردگار عالم کا خصوصا شکر ادا کیا کرو اس لیے کہ بہت بڑا یہ کام ہے جو انسان عیادت کے لیے جاتا ہے پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایک انسان ایک مومن کسی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو ہر ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اور جتنا قدم اس کا بڑھتا جاتا ہے اس کے گناہ کو معاف کرتا جاتا ہے پروردگار عالم اور اس کے بعد آخر میں تو انتہا کر دی پروردگار عالم اس انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے کہ جو فرشتہ قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اکبر اتنا فائدہ ہے ایک انسان ایک مومن کی عیادت کا لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے برادرانے برادر مومن کے حوالے سے عیادت کریں چاہے ہمارے گھر میں ہو چاہے پڑوس میں ہو چاہے ہمارے شہر میں ہو اس لیے رسول اسلام نے مولا کائنات سے خود فرمایا کہ اے علی اگر کوئی مومن مریض ہے تو اس کی عیادت کے لیے تم ایک میل دور تک جاؤ لہذا یہ مولا کائنات کے لیے نہیں تھا ہم تمام کے تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ ایک میل تک مولا کائنات کو بھیج رہے ہیں رسول اسلام کی ایک میل تک جاؤ اس کی عیادت کے لیے لہذا اب میں ایک جملہ کہوں اور بات کو تمام کروں کہ عیادت کے لیے خود جو مریض ہے اس کی فضیلت کیا ہے جو مریض ہے اس کی فضیلت کیا ہے مریض کے لیے خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے جب کسی انسان پر نظر محبت ڈالتا ہے تو اسے تین سوغات عطا کرتا ہے تین تحفے عطا کرتا ہے اور ان تحفوں میں کیا ہے پہلا تحفہ یہ ہے کہ اسے سردرد عطا کر دیتا ہے دوسرا تحفہ کیا ہے اسے بخار عطا کر دیتا ہے اور تیسرا کیا ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف دے دیتا ہے لوگ کہیں گے یہ کون سی محبت ہے کہ جو پروردگار عالم محبت بھی کر رہا ہے اور تکلیف بھی عطا کر رہا ہے تو واقعا پروردگار عالم جب بھی کچھ عطا کرتا ہے انسانوں کو تو پہلے اس کا امتحان لیتا ہے اور امتحان کے بعد امتحان لیتا ہی اسی یہ ہے کہ اس انسان کو پروردگار عالم بلند مقام عطا کر سکے بلندی عطا کر سکے میراج عطا کر سکے لہذا پروردگار عالم جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو یہ چیزیں عطا کرتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا